بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدین علمہ ڈیر سیڈنٹس آج ہم انٹروڈکشن ٹو بزنس کا لیکچر جو ون ہے اس کا نیکسٹ پارٹ پارٹ فائیو ہم کور کریں گے اور اس میں ہم پرائیمری انڈسٹری کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے پرائیمری کا مطلب بھی شروع میں ہوتا ہے جیسے کہ ہم پرائیمری سکول میں جاتے ہوتے تھے تو وہ تعلیم کا حصہ ہوتا تھا جو شروع میں ہوتا تھا جس پہ ہم بنیاد رکھتے تھے یا ساری چیزوں سے ہم شروع سے سیکھ رہتے تھے تو انڈسٹری کونسی چیز ہوتی ہے انڈسٹری بزنس کا وہ حصہ ہے جہاں پہ چیزیں منفیکچر ہوتی ہیں اور راہ میٹیریل سے ان کو کنورڈ گیا جاتا ہے تو کنورشن کا یہ جو پراسیس ہے پروڈکشن کا یہ جو پراسیس ہے اس کا جو پرائیمری حصہ ہے وہ کس پار پہ انوال ہوتا ہے کس پہ کمپرائیز ہوتا ہے پرائیمری انڈسٹری is engaged in production اور extraction of راہ میٹیریل یعنی کہ جو راہ میٹیریل ہوتا ہے اس کو پروڈیوز کرنا اس کو ایکسٹیکٹ کرنا which are used in the secondary industry تو یہ جو پرائیمری انڈسٹری میں چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں راہ میٹیریل کی فارم میں ان کو ہم secondary industry میں لے کے جاتے ہیں which are used in secondary industry primary industry can be divided into two parts تو پرائیمری جو انڈسٹری ہے اس کو دو حصوں میں کیسے ہم divide کر سکتے ہیں ایکسٹیکٹیو انڈسٹری ایکسٹیکٹ کرنا یعنی کہ نکالنا دوسرا ہے جنیٹک انڈسٹری جس میں جینز کو جو ہے اس کی ردو بدل کی جاتی ہے اس میں چینینگ کرنے کے بعد کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ایکسٹیکٹیو انڈسٹری کیا ہے ایکسٹیکٹیو انڈسٹریز آر دوس انڈسٹریز وچ ایکسٹیکٹ ریز اور پریڈیوز راہ میٹیریل فرام بلو اور اباو اور اباو دا سرفیس آف دی آرت یعنی کہ جو سرفیس جو زمین کی سطح ہے اس کے نیچے سے اس کے اوپر سے یا اس کے بھی تھوڑا سا اوپر سے مطلب کوئی فصل ہے وہ کچھ زمین کے اندر بنتی ہے یا زمین کے اندر سے دھات اب نکالتے ہیں میٹل وغیرہ یا پھر ہم اس کو پریڈیوز کرتے ہیں کسی ایسی کراپ سے جو کراپ زمین کے اوپر آتی ہے یا پھر ایسی کراپ سے جو زمین کے اوپر اگتی ہے اور اس کراپ کے اوپر کوئی چیز پھل لگتا ہے اس طرح کا فار ایگزیمپل فیشری فیشری کیا ہوتا ہے پانی کے اندر ہوتی ہے ایکسٹیکشن آف آئل زمین کے اندر سے نکالتے ہیں گیس اندر سے نکالتے ہیں کول زمین کے اندر سے نکالتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہم ایکسٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جنیٹک انڈسٹری جنیٹک جیتے کہ جینز نام سے ہی ظاہر ہے جنیٹک انڈسٹریز اور دوز جنیٹک انڈسٹریز جنیٹک انڈسٹریز انڈسٹریز انڈ ملٹیپلائنگ سرٹن سپیسیز آف اینیملز انڈ پلانٹس یعنی کہ یہ پلانٹس اور انیملز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جس سے ہم نئی فصلیں اگاتے ہیں نئے جانور جو ہوتے ہیں ان میں کچھ تبدیلی کرنے کے بعد ان سے پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں فار اگزیمپل پولٹری فارم جو ہوتے ہیں فیشنگ ہوتی ہے ڈائری فارم ہوتے ہیں پلانٹ نرسریز وغیرہ ہوتی ہیں جہاں سے ہم پودے کاشت کرتے ہیں اور ان پودوں سے مختلف ہم پھل حاصل کرتے ہیں یہ تو تھے اگسٹریکٹیو اور جنیٹک انڈسٹری جو کہ پرائمری انڈسٹری پہ کمپرائز تھی اب سکینڈری انڈسٹری میں آئے ہیں تو یہ جو پرائمری انڈسٹری سے چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں اس کو پروڈکشن میں لے کے جاتے ہیں فردر پروسس میں لے کے جاتے ہیں تو یہ انڈسٹری کا سیکنڈ حصہ ہوتا ہے دیز انڈسٹریز آر دیز انڈسٹریز یعنی کی پرائمری انڈسٹری سے جو چیزیں ہم نے حاصل کی تھی وہ اس کے لئے رام میٹیریل بن جاتا ہے سیکنڈری انڈسٹری کین بی ڈیوائیڈن انٹو تھری پارٹس سیکنڈری انڈسٹری کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کانسٹریکٹیو انڈسٹری مینفیکٹرین انڈسٹری اور سرویس انڈسٹری تو کانسٹریکٹیو انڈسٹری کون سی جس میں کانسٹریکشن کا کام ہوتا ہے آل کائنڈز آف کانسٹریکشن آر انکلویڈڈ انڈسٹری اگزیمپل اس کے بیلننگ بنانا نہرے بنانا روڑ بنانا یا پھر پول بریجز بنانا چیز یہاں پہ کانسٹریکشن کا کام ہوتا ہے تو اس کو کانسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں مینفیکٹرین انڈسٹری کون سی ہوتی جس میں مینفیکٹرین کا پروسیس ہو رہا تھا in this انڈسٹری میٹیریل اس کنورٹڈ انٹو سام فینیش گوڈز اور سامی فینیش گوڈز جس کی اگزیمپل ہے ٹیکسٹائل کی میلز شوگر میلز جہاں پہ ہم گنم وغیرہ لے کے آتے ہیں روڑ میٹیریل اس سے چین نہیں بناتے ہیں ٹیکسٹائل وہ ہوتی ہے جہاں سے ہم روی وغیرہ لے کے آتے ہیں جہاں سے داگہ بنتا ہے اور داگے سے پھر آگے چل کے اس سے جو کپڑا بنتا ہے اس کے علاوہ جو تیسری ٹائپ ہے وہ سرویس انڈسٹری ہے these انڈسٹری انکلوڈ دوز انڈسٹری which are engaged in پروائیڈنگ سرویس آف پروفیشنل سچ ایز جیسے کہ وکیلوں کی ایک یونین ہوتی ہے یا ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یا پھر ٹیچرز جو ہوتے ہیں یہ ایک ایسی انڈسٹری ہوتی ہے جو سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو یہ تھا آج ہمارا ایسا انڈسٹری کے مطالق جس میں ہم نے پرائیمری انڈسٹری جس میں ایکسٹریکٹیو اور جنیٹک انڈسٹری کا پڑھا سیکنڈ تھی ہماری سیکنڈری انڈسٹری جس میں ہم نے کانسٹریکٹیو اور مینفیکچرنگ آپ نے یاد رکھی اللہ